اب اہل تشریح کے بارے میں ہے کہ آپ بہت دو ٹوک انداز میں یہ بار بار کہتے ہیں کہ وہ بلکل صحیح مسلمان ہیں تو اب سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے بیتر عزوان والے پہلے یہاں رکھ کر نا وہ عید کی طرف پہراتے ہیں یہ سمجھ لیں یہ جتنے گروہ نا بریل ویزرات ہیں شیعہ ہیں دوسرے وغیرہ کاریانیوں کے علاوہ یہ وہی گروہ ہیں جنہیں ہم اہلالحوائی والبیدہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کئی باتیں بنائی ہوئی ہیں بیتر تھائیں ان کے اندر گمرائیاں ہیں یہ سب کچھ ٹھیک ہے مگر صرف یہ ہے کہ کافر نہیں کفر دورک ہے ایک آدمی سمجھ کے واقعی رسولہ نے فرمایا رب مانے کہ ہاں رسولہ نے فرمایا مگر میں آپ کو نبی نہیں مانتا آپ کی بات میرے لئے کہا دلیل ہے یہ ہے کفر اگر وہ کہتا کہ مجھے اس عطبیت پر اعتماد نہیں اس کے راوی کمزور ہے یا اس کا معنی یہ نہیں دوسرا ہے تو پھر بیسک اس کی تعویر ہے شبہ کتنا غلط اور باطل ہونا وہ کافر نہیں اس نے یہ نہیں کہا کہ میں قرآن نہیں مانتا یا رسولہ نہیں مانتا یہ غلط تشریف کر رہا تو یہ اور امار حسن جمعہ کا خطبہ بھی یہ تھا کہ شبہ فاسدہ جو نا وہ غلط خیال کتنا غلط ہو مگر اب انہوں نے پناہ لے لی کہ ایس شبہ کی ویسے ہم نہیں یاد مانتے یہ بات تو پھر وہ کافر ہونے سے بچ گیا اگر کلم کھلا کہتے ہیں بغیر کسی شبہ کے کہ بلکو ٹھیک ہے یہ بات مگر ہم نہیں مانتے اس کتاب کو نہ اس نبی کو مانتے یہ تھا نا کفر بس میرا کہنا یہ یہ نہیں کہ یہ لوگ بیدتی نہیں ہیں ہمیں گمرائیاں نہیں سب کس ہیں یہ گمراء اور زال فرقوں میں سے ہیں مگر کافر نہیں کفر نام کی کوئی بات ہے آپ کریں نا بات یہ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جو بیتر اسبان بارے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اب یہ شیعہ جو حضرات ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہوا ظہر ہے کہ جب وہ ان کے مخالف ہیں تو ان کا یہی مان ہے کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہوا اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس صحابہ کرام کے نام لے کے کہہ دیئے کہ یہ سب جنت ہیں ایک بات نہیں ہے نا پھر مومن علمبہ آیت آیت میں جو آیان کرلا قدر رضی اللہ عنہ مومن عزی بائیوں نے اکتاست شجر ایک تو اس سے ہم جو نکالتے ہیں کہ اللہ قیامت تک لئے ان سے راضی ہو گئے یہ بھی ہماری طرح سے نا دھاندری ہے ایسی بات ہے اللہ صرف اس وقت راضی ہوا جب وہ بیعت کر ایسی بائیوں نے وہ جو کارنامہ تھا نا کہ بلکل کفار کے گھر میں اشار ہے کوئی نہیں عمرہ کے لئے گئے ہوئے ہیں مگر آپ موت پر بیعت لے رہے ہیں کہ ہم نے خامخواہ تو پیچھے نہیں ہٹنا مرنا پڑا جاتا تو لوگوں نے جب یہ جرد دکھائی کہ موت پر بیعت کر لی تو اللہ اس سے راضی ہوا جب وہ بیعت کر رہے تھے ان کے اس عمل سے اللہ خوش ہوا ترساج کا مومنین سے اس لئے اور ماں خود بھی مانتے ہیں سنیک اگر ان میں کوئی منافق سا جذبن کیسے ایسا اس سے راضی نہیں ہوا مومنوں سے راضی ہوا جب جگرہ یہی پڑ گیا کہ جب شرط ریاضی کے مومنوں سے راضی ہوا اس وقت راضی ہوا جب یہ بیعت کر رہے تھے وہ بڑا اہم معاملہ تھا آگے کی بازوں آخر میں ٹکڑا پڑے یہ بہت ہم بات ہے جو لوگوں کو سم نہیں چاہیے آخر میں شرط رگائی جس پر شاہ بالکادر بھی کہتے ہیں اللہ یار کسی کو پوری تسلی نہیں دیتا کہ وہ مضمن ہو جائے کہ اب میں پکا ہی جنفی ہو گیا آخر میں بات کہی یہی آیت کا ٹکڑا وہاں سے پڑھنا اللہ حکم یہ جب ختم ہوتی ہے نا پھر اللہ تعالیٰ کہتا یہ آیت ہے جو پڑھتے ہیں محمد رسولہ واللہ آخر میں کہ ان میں سے جن کا اوپر ذکرتا اصحاب ان میں سے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لئے اللہ کا واضح بخش سارے پتا چلا کہیں ان میں سے نہیں نیک عمل پر رہیں گے ایمان پر نہیں رہیں گے وعدہ صرف ان سے اب کس پر یہ قیامت کے دن پورا اترتا یہ غیب کہہ نہیں سکتے اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دس نام دے لی ہے نا دس نام دے کر وہ ہمارے یہاں رویت ہے اب ہمارے ہی کئی آرم نہیں مانتا کہ کوئی نہیں یہ اشرا ہم اشرا کی رویت کی کیونکہ اس کے شروع میں آتا ہے کہ جب یہ بیان کی ہے حضر صحیح لبن زہد نے جو حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے بہن ہوئی چھے انہوں نے دسوں میں سے آئے وہ کوفہ کی مسجد میں تھے حضر صحیح لبن زہد نے دست بردار ہو گیا تھے امیر محبیہ کوفہ میں آئے یہ بھی تخت پر بیٹھے تھے مغیرہ بن شعبہ بھی تھے اور لوگوں کو باری باری کھڑا کر کے مسجد میں تو لانت کرواتے تھے حضر صحیح نے کہا یہ کس کو لانت کرتے ہیں کہا علی کو انہوں نے کہا توبہ توبہ اس ظالم کو دیکھو اس چخص پر لانت کر رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے خود حضر سے سنا کہ ابو بکر جنت کی عمرہ اور علی کا بھی ذکر کیا اللہ کے رسول نے کہا یہ ظالم ظالم لفظ کا کہ اس ظالم کو دیکھو اس پر لانت ہو رہی اب یہ ٹکڑا ان کو واہل سنت کو نقصان دے کہ ظالم کا اور کا لانت کرائے تو یہ خود بھی پھر جان چھوڑاتے ہیں کہ یہ کوئی نہیں اس لئے یہ رویتیں جو ہے نا تنہا ایک آدمی کی رویتیں راویوں سے سنیں اس لئے اگر شیعہ یہ کوئی کہتا یار مجھے ان راویوں پر اعتماد نہیں گروہ بن گئے تھے ہر پارٹی کے لوگوں نے اپنے گروہ کے حق میں اتحار بنائے ہیں میں نہیں مانتا تو اس نے رسول اللہ کا نہیں بچہ انکار کیا کہ حضور نے فرمایا پھر میں جنتی نہیں مانتا اس نے کہا یہ سٹوری گڑی ہوئی جیسے کہ غامدی صاحب وغیرہ کہ یہ عشاء علیہ السلام کا نظور اسی لئے ہم جو عبادیہ آئیں یا خوارج وغیرہ وہ بھی نظور عیسیٰ کے منکر ہیں یہ نہیں کہتے کہ کافر ہے جو کہہ نہیں اترنا کافر وہ کافر شافر کوئی نہیں ٹھیک ہے ہمارے نظرین تو ان کا اترنا برحق ہے مگر اگر کوئی منکر ہے تو کئی گروہ مسلمانوں کے پہلے بھی انکار کرتے ہیں کافر کہنے کی بات ہے بس اور کوئی نہیں آپ اس حضیت کو ٹیک سمجھتے ہیں یہ جو ہے میں ٹھیک ہوں میرا یہ یقین ہے کہ ٹھیک ہے آگے ایک اور جو دلیل دی جاتی ہے شیعوں کے بارے میں کہ یہ جو قادیانی ہیں انہوں نے ایک آدمی کو نبی بنایا تو ہم صاحبی نے کافر کہتے ہیں کہ کافر ہیں تو جو شیعہ ہیں انہوں نے بارہ اماموں کو جو انبیاء سے بھی اوپر لے گئے ہیں بارہ اماموں کو ان سے بہتر کہتے ہیں کوئی شک نہیں کہ شیعہ حضرات کا یہ قجبہ محمد جو ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے چنے ہوئے لوگ ہیں نبی کی طرف ان کو بھی اللہ علم دیتا ہے اور وہ خطا سے خالی ہے معصوم ان الخطا اور ان کی مارکتی لازم ہے ورنہ عمال رائے ہیں نبی علیہ السلام کے علاوہ پہلے سارے نبیوں سے یہ افضل ہیں تو یہ انتہائی غلوور بات کو بہت انہوں نے بڑا لیا مگر پھر بھی جب انہوں نے یہ اطراف کر لیا بڑے بڑے کٹڑوں نے بھی کہ یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے نہیں بن سکا شروع میں چونکہ کئی لوگوں نے اختلاف کیا سننیوں نے اس لیے اس کا منکر کافر نہیں اس کو ہم وراست کا حصہ دیں گے نکاح اس سے کریں گے نمازیں اس کے ساتھ پڑیں گے اس وجہ سے یہ کادیانیوں سے عرق ہو گئے کادیانی جو نا وہ تو بالکل اس کو نبی کا سٹیٹس دیتے ہیں کہ جو اس کا منکر ہے وہ کافر ہے اس کا ہی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے حتیٰ کہ ہمارا چھوٹا سا بچہ مرے تو اس کے بارے میں بشیر الدین محمود نے کہا کہ تم عیسائیہ ہندووں کے بچوں کے جنازے پڑھتے ہو یہ جب نبی کے منکر ہیں کافر ہیں ان کے بچے ہیں ان کے ساتھ ہی ہیں یہ اس سے تھوڑا سانے ہم کنسیشن دیتے ہیں کہ یہ امامت کو مانتے ہیں مگر ہمیں مانتے ہیں کہ ان کے ساتھ رشتہ ناطرہ وراس وغیرہ سارے اسلامی حقوق ان کو حاصل ہیں یہ مسلم ہیں صحیح و لقیدہ نہیں ہیں یعنی بس بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں ڈاؤٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی